کوئی ریاستی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم کا پابند نہیں جوائن سے مطابقت نہ رکھتا ہو نیا بیان حلفی دینے والے ارکان نشستوں سے محروم ہو سکتے ہیں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئے مختلف خان کا مقصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کہا تحریک انصاف کسی موقع پر کیس میں فریق نہیں تھی پی تی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کی آرٹیکلز کو موطل کرنا ہوگا آئین میں دیئے گئے دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا اختلافی نوٹ میں اکثریتی فیصلہ جاری ناکھونے پر سوالات اٹھا دیئے کہا پندرہ دن میں اکثریتی فیصلہ نہ آنے سے نظر سانی درخواست غیر موثن ہوں گی سنی اتحاد کاؤنسل نے بطار سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا سنی اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں مزریعالہ خبر بختون خان نے کہا بات چیت ہوتی رہتی ہے فیصلہ کن حد تک نہیں پہنچ رہی مستقبل میں بھی بات کرتے رہیں گے امید ہے حالات دیکھتے ہوئے لوگوں کی سوچ بدلے گی اور اچھا نتیجہ نکلے گا اڈیارہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہا زبردستی کے کاموں سے مذاکرات نہیں ہوتے آگے بڑھنے کے لیے جس کی غلطی ہے اسے ماننا پڑے گا میری غلطی ثابت کی جائے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختن خان حکومت کے پاس مسائل کے حل کی صلاحیت ہی نہیں دس سال میں صوبے کو کنگال کر دیا یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنے کے نوبت آکائی مرکز میں اپنی حکومت تھی تب اس لیے نہیں بولتے تھے کہ وزارتیں چلی جائیں گی حتی کہ عزت کا دعویٰ کرنے پر اور وزیراعلا قصن میں مفت ذہنی علاج کراؤں گا شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے پر تحریک انصاف میں پھر لڑائی ایڈیشنل سیکیٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے کہا شیر افضل کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا سیٹ واپس کرنے کا بھی مطالبہ کیا کہا پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف برزی پر رکمیت محنسوخ کی گئی بانے پی ٹی آئی نے بھی فیصلے کی منظوری دے دی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گاہر نے نوٹفیکیشن کو جالی اور شویب شاہین نے اصلی قرار دے دیا شیر افضل مروت بولے مجھے سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ کیا کیا بالا کوٹ کے مہاندری بازار میں سیلاب کے باعث مزید آٹھ دکانیں دریائے کنہار میں بہکائیں اپر چترال میں گلیشئر پھٹنے سے تباہی سیلابی ریلے سڑکوں کو بہا لکھائیں پلوں کو بھی نقصان کئی علاقوں کا رابطہ کٹ گیا شگر میں گلیشئر پہ گھننے سے دریائے میں تغیانی رابطہ سڑک بہنے سے مختلف بیہات کا زمینی رابطہ منقع تھا خیبہ کی واتھی تیرہ میں گاڑی پانی میں بہکائی لوائر دیر کے ندی نالوں میں بھی تغیانی پشاور میں بھی بادل ورس پڑے سکھر، سانگھر، نواب شاہ، خیرپور سمیت سندھ بھر میں بارشیں سکھر میں نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے پانی دکانوں اور گھروں میں داخل تجارتی مراکز بند ہو گئے گھوٹکی، کندھ کوٹ اور سانگھر میں بھی نشیبی علاقے زیرہاب نواب شاہ، میرپور خاص، قاضی احمد، کشمور میں بھی بارش جوہی میں بارش کے بعد ایف پی بند پر جگہ جگہ گڑھے پڑے گئے تندو والا یار میں بھی سڑکوں اور گھلیوں میں پانی جمع ہو گیا اسلام آباد میں بارش کے بعد ڈوبنے اور کرنٹ لگنے سے چار بچے جہاں بہت بنی گالا کے علاقے میں تالاپ میں نہاتے ہوئے دو بچے ڈوب گئے عمریں دس اور بارہ سال تھیں ایف ایلیون میں پانی میں کھیلتے ہوئے دو بچوں کو کرنٹ لگا آئیس کو انہیں واقعی کی تحقیقات کا حکم دی دیا ہماس رہنما اسماعیل ہنیا کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کا بیان کہا امارت پر فائر کیے گئے میزائل میں سات کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا اسرائیل کو جرم کا فیصلہ کن ردی عمل دیا جائے گا اسرائیل کو حملے میں امریکہ کی مدد شامل تھی اسماعیل ہنیا کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایرانی ایجنٹس کے ذریعے شہید کرایا برطانوی اخبار کا دعویٰ تیلیگراف کے مطابق تہران کے گیس ہاؤس کے تین کمروں میں بم نصب کیے گئے دھما کا خیص مواد ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑایا گیا دھما کا خیص مواد نصب کرنے والے ایجنٹ واقعے سے پہلے ایران چھوڑ چکے تھے ہماس نے خبروں کی تردید کر دی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں اپنے چوبیس شہریوں کو گرفتار کر لیا امریکہ کی مشرق وستہ میں اضافی فوج بھیجنے کی تیاری، تیارہ، بردار، بحری بیڑا، لڑاکہ، تیارے اور زمینی مزائل سسٹم بھیجے جائیں گے اسرائیل کی لبنان اور شام کی سرحدی علاقے پر بمباری خطے میں کشیدگی کے پیش نظر متعدد ائرلائنز نے ایران، لبنان اور اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں ایران کے نگران وزر خارجہ کا قوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے اس سے ٹیلی فون اقرابطہ کہا اسرائیل سے بدلہ لینے کے حق سے ایران کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کا جج تبدیل ناصر جعوید رانہ اسلام آباد کے احتساب عدالت نمبر ایک کے جج نام صد اڈیال آجیل میں ریفرنس کی سامات بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے عدم حاضری پر جرہ مکمل نہیں ہو سکی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست پر جیل انتظامیہ سے جواب مانگ لیا کہ اس کی سامات سات اگست تک ملتا بھی مفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا آئی ایم ایف پروگرام میں داخل ہوئے یہ ایک کڑوی گولی ہے پروگرام وقتی طور پر بیل آؤٹ پیکج ہے مسائل کا حل نہیں برامدات کو فروغ دے کر کرزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں اختلافات کو کچھ عرصے کے لیے پسے پشت ڈالنا ہوگا ملک میں امن استحقام اور پالسیوں کے تسلسل کو چلانا ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک اناڑی کو لائے سرمایہ کار ملک چھوڑ کر چلے گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان نے کہا ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دھرنا عوام قوت بنتا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ بسلی کے بلو میں کمی کی جائے اضافی ٹیکس اور کپیسٹی چارجز ادا نہیں کریں گے آئی پی پیز کے نام پر مقصوص طبقے کو پائدہ دیا جا رہا ہیں لوگوں نے موٹر سائیکل بیج کر بجلی کے بلعدہ کیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تلاش گمشدہ کی شکار بنی ہے رحمیار خان کی تحصیل صادقابات میں سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں سڑکوں پر دو سے تین فٹ تک پانی جمع ہو گیا شہری پانی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو دھکے لگاتے رہے پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل شہریوں کو مشکلات کا سامنا شیخ اپورا روجھان لیاقت پور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کہہ روڑ پکتہ میں نشیبی علاقے زیرہ اسلام آباد راول پنڈی میں بھی بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش جلال پور پیر والا اچھ شریف شجاہ آباد میں بھی بارش گرانچی سمیت سندھ بھر میں دو لاکھ گھر سولرائز ہوں گے وزرعالہ مرادلی شاہ کا اعلان کہا پچاس ہزار سولر سسٹم اکتوبر میں انسٹال ہو جائیں گے سسٹم سے ایک پنکھا اور تین بلب چلیں گے شفاف طریقے سے تخصیم کی جائے گی عوام پر بجلی بلوں کا بوجھ کم ہوگا منصوبے کے لئے بجٹ میں پانچ ارب روپے رکھے ہوئے ہیں گرین پاور پلانٹ پھر لگائیں گے چار سو میگا وارٹ منصوبے کے لئے زمین حاصل کر لی فیصل آباد میں جلی ہوئی گاڑی سے تین افراد کے دھانچے برامر حکام کا جائے وقوعہ کا دورہ فورنزک ٹیمز نے شواہی دیکھتے کیے پولیس کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق کبار کا کام کرنے والے شخص نے بتایا کہ اس کا برادر نسبتی اپنے دو دوستوں کے ہمراہ کار کی راہ پر لے کر گیا تھا کراچی میں ڈکیٹی مضاحمت پر شہری کو قتل کرنے والے دو ملزم گرفتار مومن آباد میں موبائنہ پولیس مقابلے کے بعد دو ملزم زخمی حالت میں پکڑے گئے دو فرار ہو گئے حکام کے مطابق ملزموں نے گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن میں شہری کو قتل کیا تھا ملزمان ظلہ غربی میں وارداتیں کرتے تھے لاہور، فیصل آباد، جہلوم، چکوال سمیت پنجاب کی مختلف شہر امی سی ٹی ڈی کا ایکشن تین مبینہ دہشتگرد گرفتار ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان صدھمار کا خیص مواد اسلحہ موبائل فون برامت نائب وزیراعظم اسحاق دار سے ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کا رابطہ حماس راہنما اسمائل ہنیا کی شہادت کے بعد کی صورتحال پر تباہ دلائے خیال فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزادی فلسطین ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پر اتفاق ایران کی درخواست پر او آئی سی کا اجلاس جل بلائیانی کا امکان اسحاق دار نے کہا پاکستان اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا ترجمان پی ٹی آئی راوف حسن جوڈیشل ریمان پر جیل منتقل انزدادے دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے سی ٹی ڈی کی سات روز کے جسمانی ریمان کی استعدام مسترد کر دی راوف حسن کی درخواست زمانت پر چھے آگست کو نوٹسز جاری جج نے کہا ریکارڈ کئی بار آ چکا ہے پیش نہ کیا تو فیصلہ کرلوں گا وزرعالہ خیبر بختونخواہ کا راشقائی اسپیشل ایکنومک زون کا دورہ چینی ماہرین کے وفد سے ملاقات علی امین گھنپور نے کہا بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں مقامی سنتوں کو سستی بجلی دینے کے لیے اپنی گریڈ اینڈ ٹراس میشن کمپنی قائم کی چینی سرمایہ کاری کا خیر مقتم کریں گے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا ناکس پالیسز کے وعث خیبر بختونخواہ باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا پی ٹی آئی کی غلط پالیسز سے عوام مشکلات کا شکار مخصوص ٹولا دھمکیاں دینے میں مصروف خیبر بختونخواہ میں یونیورسٹیز کی زمینیں نہیں بیچنے دیں گے مشیر اطلاعات خیبر بختونخواہ بریسٹر سیف نے کہا تحریک انصاف پر پابندی نون لیگ کا صرف خواب رہ گیا ایک بیان سے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملکی ترقی کا واحد حل نئے شفاف انتخابات ہیں بارنی پی ٹی آئی لندن بھاگنے والوں میں سے نہیں وزیراعظم کے مشیر رانہ سناؤلہ نے کہا دورہ فرانس کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے مخالفین جلنے کڑنے سے باز رہیں یورپ میں کشتی کی سیر کی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر تنخیب کے جواب میں کہا جسے جیل کی کال کوٹھری گھبراہت میں مبتلا نہ کر سکی کشتی کی سیر کیسے پرشان کر سکتی ہے بارنی پی ٹی آئی اور بشترہ بی بی کی نو میرے کے مقدمات میں زمانت کی درخواست راولپنڈی کی مقامی عدالت نے نوٹیسز جاری کر دیئے فریکن سے دس اگست تک جواب طلب ڈاکٹر یاسمن راشید عمر سر فرانس چیما اور میاں محمد رشید کی درخواست زمانت انصداد رہشتگرد عدالت میں نو میہ کیسز کی سمات عدالت نے سات اگست کو پروسیکیوشن سے زمانتوں پر دلائل طلب کر لیے پینتس ملزموں کی درخواست زمانت میں دس اگست تک توسی پروسیکیوشن سے ریکارڈ طلب لاہور میں توفانی بارش کی وجہ سے جوہر ٹاؤن میں سڑک پر پڑھنے والا شگاف پھور نہیں کیا جا سکا گزشتہ رات گڑھے کو بند کرنے کے لیے کام کا آغاز کیا کیا جو مکمل نہیں ہو سکا ٹرافیقی روانی متاثر وزیراعلا پنجاب مرم نواز نے کہا پنجاب ریسکیو سروسز میں پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول مارڈل بن چکا ہے پنجاب کو ائر ایمبولنسز سروسز شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہونے کا عزاز حاصل ہوا پنجاب موٹر بیس پر ایمبولنس شروع کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا بلوچستان کے علاقے سنجاوی میں بارش سیلاوی ریالوں سے کئی سڑکے بر تیز بارش سے مکان کر گیا جھل مقسی کے ندی نالوں میں تو گیا آنی محکمہ موسمیات کی مزید بادل برسنے کی پیش کوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کراچی میں کل صوبہ آٹھ سے رات آٹھ بجے تک کچھ علاقوں میں گیس فراہمی بند رہے گی قورنگی حاشم گوٹ مان سہرہ کالونی متاثر ہوں گے اسلام آباد میں مرگلہ روڈ کی تعمیر و کشادگی کے منصوبے پر کام کا آخاز وزیر داخلہ محسن نقمی نے معاینہ کیا تعمیراتی کام چودہ آگست تک مکمل کرنے کا حکوم کہا سائیکل ٹریک بھی تعمیر کیا جائے مرگلہ ایوینیو کو مری روڈ سے منسلک کیا جائے گا موسیقی